آج پاکستان کی سکھ برادری دنیا کی سکھ برادری بلوچستان کی ہندو برادری کے لئے بہت ایم دن ہے بارہ نومبر بارہ نومبر کو سکھ برادری کے بانی گروہ نانک صاحب جی کا پانچ سو پچاس سالوہ جنم دن ہے اس موقع پر اس موقع پر میں آپ کے توصے دنیا کے چودہ کروڑ سکھ جو ہمارے بھائی ہیں اور پاکستان میں رہنے والے سکھ بھائی بلوچستان کے رہنے والے ہندو بھائی ان کو میں دل کی گہرہ ہوئی ان سے مبارک بات دیتا ہوں جناب سپیکر جناب سپیکر بابا گروہ نانک صاحب نے ہمیشہ انسانیت کا درس دیا انہوں نے وحدانیت کا درس دیا اور انہوں نے ہمیشہ آپ گروہ گرن صاحب کا متعلق کریں تو ان میں ہر مذہب کے بارے میں بتایا گیا اور ہر مذہب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مذہب کوئی خرام نہیں ہوتا ہر مذہب کی تعریف کی گئی ہے جناب سپیکر بلوچستان کی ہندو برادری اس لیے خوش نصیب ہے کہ وہ بلوچستان کی ہندو برادری بھی دندن بابا گروہ نانک صاحب کی پیروکار ہے وہ بھی انہیں اپنا اتار مانتی ہے تو اس حوالے سے آج کا دن بلوچستان کی ہندو برادری کے لیے بھی بہت اہم دن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن ہمارے لیے رحمت بن کر آئے دندن بابا گروہ نانک صاحب جناب سپیکر جس طرح سے میں اس موقع پر آپ کے توصے سے ہم اپنے وزرعظم جناب جناب عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کرتار پر رہداری کھول کر دنیا کے چودہ کروڑ سکھ لوگوں کی دلی تمنا پوری کیے اور میں میں ان کو اس موقع پر سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ان کے اس اقدام سے بھارت کے مو پر تماشہ لگائے آج جب بھارت عید الملاد النبی پر کشمیر کے مسلمانوں کو حضرت بل کی درگاہ پر جانے نہیں دے رہا اور اس نے اور موڈی نے موڈی سرکار نے سپریم کورڈ نے بابری مسجد کا تحصبانہ فیصلہ کیا اور یک طرفہ فیصلہ کیا اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ اقلیتوں کو کتنی مذہبی آزادی ہے یہی چیز یہی چیز میں کہتا ہوں کہ موڈی کے مو پر تماشہ آئے جناب سپیکر جناب سپیکر ہم نے دنیا پر واضح کر دیا ہماری گورنمنٹ نے واضح کر دیا جناب عمران خان نے واضح کر دیا کہ ہم اقلیت کو اپنا برابر کا شہری سمجھتے ہیں اور پاکستان کی پاکستان کے پاکستان کے عوام نے ثابت کر دیا کہ ہم اپنی قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق اقلیتوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور ان کو اپنے سے جدہ نہیں سمجھتے ہیں بہت بہت شکریہ جناب